مریم نواز شیف ایسی بھی قیمت پر گراہ فروشوں اور نجائز منافق خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا عدنان جمیل بزاروں میں تائین کردہ سرکاری حدود سے تجاوز کرنے والے دکانداروں خلاف بلا تفریق بھرپور ایکشن لیا جائے گا بزاروں میں خریداروں کو درانے خریداری پیش آنے والی مشکلات کو ختم کرنا ترجیح ہے سپیشل میجیسٹریٹ مریم نواز شیف کے حکمات اور ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر نور محمد عوان کی خصوصی ہدایات پر سپیشل میجیسٹریٹ ادنان جمیل شہر میں تجاوزات کے خاتمہ اور عوام کو نجائز منافق خوروں سے بچانے کے لیے پورازم سپیشل میجیسٹریٹ ادنان جمیل نے گفتگو کرتے ہو بتایا کہ ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر نور محمد عوان کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بزاروں میں تائین کردہ سرکاری حدوث سے تجاوز کرنے والے دکانداروں خلاف بلا تفریق بھرپور ایکشن لیا جائے اور شہریوں کو درپیش مشکلات سے نجات دلوائی جائے ظلائی انتظامی کی جانب سے دکانداروں کو متعدد بار تمبیہ کی جا چکی ہے اب خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی اور غیر محمد دکانداروں پر بھارے جرمانے آئیت کیے جائیں گے علاوہ ذیب ان کے خلاف حسب زابطہ قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی بزاروں میں خیرداروں کو درانے خیرداری پیش آنے والی مشکلات کو ختم کرنا ترجیح ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے شہریوں کو بزاروں میں صاف اور کشادہ محول کی فرامی یقینی بنائے جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اشیاء خرد و نوش اور کالٹی کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا رمضان المبارک کی آمد سے قبل تمام دکاندار حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمتوں پر اشیاء کی فرامی یقینی بنائیں نجاز منافع خوروں کو کسی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا تمام دکاندار نرخنامے نمائے جگہ پر عویزہ کریں تاکہ لوگ نجاز منافع خوری سے بس سکیں عوام کو کسی بھی قیمت پر گرام فروشو نجاز منافع خوروں کے رحم و قرم پر نہیں چھوڑا جائے گا ماہ رمضان المبارک میں نجاز منافع خوروں، زخیران دوزو اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والا اقصال سختی سے نمٹا جائے گا سپیشل میزشری نے تاجر بلازی سے کہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے تقدس کی خاطر نجاز منافع خوری، ملاور، زخیران دوزی اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے سے گریز کریں اور عوام کو زلہ انتظامی کی جانب سے پرائس ریویو کومیٹری میں اشیاء خردنوش کی متین کردہ نرخوں کے مطابق وافری مقدار میں فرام کریں